اسی سورہ النور میں آیت نمبر پینتیس میں غلامی کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے فرمایا وَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرَهُ ان غلاموں میں اگر تم خیر دیکھو یعنی اگر یہ مجرم نہیں ہے اگر یہ سوسائیٹی کے لیے اس کے امن کے لیے خطرہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو ان کے ساتھ لکھت پڑھت کر لو مقاتبت کر لو معاہدہ کر لو کہ اتنا تم ہمیں دے دو اس کے بعد تم آزاد اور یہ مقاتبت کرنا فرض ہے ہر آقا صاحب کو ہر غلام کے مالک کو یہ مقاتبت یہ ریٹن ایگریمنٹ یہ تحریری معاہدہ ہر غلام کے ساتھ کرنا ہوگا اور کوئی غلام غلام نہیں رہ سکے گا وَقَاتِبُوْهُمْ ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو تحریری معاہدہ کرو آزاد کرنے کے لیے اِنْ عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرَا اگر تم ان کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہو اور صرف آزاد کرکے ان کو رخصت ہی نہیں کرو وَعَاتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللہ اللہ کے مال میں سے ان کو کچھ دے بھی دو اللہ جی آتاکم اللہ کا وہ مال جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے پاس جو مال ہے تمہاری جیبوں میں تمہارے بینکوں میں مال اللہ ہے اللہ کا مال ہے تو اللہ کے مال میں سے ان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دو تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور زندگی کی شروعات جو ہیں آزاد زندگی کی شروعات گامیابی سے کر سکیں عزیزانِ گرامی اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی شخص کسی غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکا سب کو آزاد کرنا پڑا اور اس لیے میں پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آیت سورہ النور کی آیت نمبر پیتیس یہ شاید تیس ہے یہ غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے یہ سلیوری کو کونکیوبینیٹس کو بین کر رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو نہ جانتے ہیں اور نہ آگے پھیلاتے ہیں اور مغرب میں ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا مشہور ہے کہ اسلام نے تو غلامی کو جائز رکھا ہوا ہے انسانوں کو آزاد کرے اور آزاد انسانوں کو تعلیم تربیت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے کوئی نبی ایسا نہیں مسند احمد بن حنبل میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تعداد آئی ہے انبیاء کی ایک بھی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے غلامی کو کسی شکل میں قبول کیا ہو